اسلام علیکم میں ہوں شہباز علی اسٹرنڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل میں ہونے والے پروٹیسٹ کی جو کہ دو مہینوں سے ہوتا آرہا ہے پرائیم منسٹر کے اگینسٹ ٹھیک ہے دو منت ہو چکے ہیں ابھی تک جو ہےنا اسرائیل میں پروٹیسٹ چل رہا ہے پرائیم منسٹر کے خلاف تو ہم آج جونا اس پر ڈسکس کریں گے کہ کیا ریزنٹس ہے جو آپ پروٹیسٹ اور پرائیم منسٹر نے اسے کیا کر دیا کہ ان کے اگینس جو ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کیا ڈیمانڈ سے ان پروٹیسٹر کی ٹھیک ہے لوکیشن دیکھ لیتے ہیں اسرائیل کہاں پہ اسرائیل ویسے جونا ایک جو فلسطین میں ہے فلسطین کے ایریا میں بنا تھا فلسطین کنٹری میں بنا تھا ٹھیک ہے کہیں پہ اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی اسرائیل کو تو ورل نے جونا اسرائیل کو فلسطین میں ہی فٹ کر دیا تو یہ رہا اسرائیل ٹھیک ہے اس کے برابر میں ہے جورڈن جس کو اردن بھی ہم کہتے ہیں اور یہ جرسلم جو ہے کیپٹل ہے اس کا اسرائیل کا ٹھیک ہے ویسے یہ فلسطین میں ہے فلسطین میں ہے اور جو ہے اب جو زیادہ تر جو تیریٹوری ہے زیادہ تیریٹوری میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے فلسطین کے فلسطین اسرائیل جو ہے میڈل اسٹ کنٹری ہے اور میڈیٹیرن سی کے برابر میں ہے اس کے ساتھ ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ جوز رہتے ہیں ٹھیک ہے اسرائیلی ہیں اور وہاں پہ میجورٹی جوز کی ہے کرسٹین بھی ہیں اور مزلم بھی ہیں مزلم اس لیے ہے کیونکہ وہ فلسطین میں ہے اور جو ہے یہاں پہ فلسطین فلسطین ایک ہسٹوریکل پلس ہے اور ایک ہسٹوریکل کنٹری ہے یہاں پہ لاکھ آزاروں کی تعداد میں امبیاء کرام نازل ہوئے تھے اور یہ بائبل خولی لینڈ جو نہ کہلائے جاتا ہے کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ شہر ہے حضرت حضرت دعوت علیہ السلام کا ٹھیک ہے اور یہ اس کی پاپولیشن ہے ایٹھ پوائنٹ ایٹھ ہنڈیٹ ایٹی فور ملین ٹھیک ہے ٹو ٹھاوزن ایٹین کی رپورٹ کے مطابق یہاں پہ مزلم بھی ہیں اور میجورٹی جو ہے جوز ہے اور یہ دنیا کا ایک ہی کنٹری ہے جو یہاں پہ یہاں پہ اسرائیل رہتے ہیں اور ایک ہی اسرائیلی کنٹری ہے ایک ہی یوز کنٹری ہے یہاں پہ اور کنٹری کہہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے کیونکہ یہ جو نہ یونائٹی نیشن میں کچھ کنٹریز نے اس کو ریکنگائز کیا ہے اور کچھ کنٹریز نے اس کو ریکنگائز نہیں کیا پاکستان پاکستان نے بھی نہیں کیا اور بہت سے ارموالک نے بھی نہیں کیا جیسے کہ سعودی عربیہ ایران دوبائی نے یو اے ای نے نہیں کیا تھا لیکن اس نے ابھی اسرائیل کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا اور جو ہے اس کو اب ریکگنائز کر دیا اسرائیل کو ایران نے نہیں کیا ٹرکی نے نہیں کیا بہت سے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو اس اکانٹری کانسیڈر نہیں کیا اس اکانٹری ریکگنائز نہیں کیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے ٹرکی اور یہ کچھ کنٹریز شامل ہیں ٹھیک ہے ریزرز کیا ہے پروٹیز کا ایک تو کووڈ مس ہینڈلنگ ٹھیک ہے انتہاں کہنا ہے کہ پرائیم منسٹر جو ہیں نیتن ناہو انہوں نے اچھے اقدامات نہیں لیئے تھے پروٹیز کے دور کووڈ کے دوران جو ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران اچھے جو نا اقدامات نہیں لیئے تھے جس کے وجہ سے کیسے بھی بڑھتے گئے اور جو ہیں ڈیر بھی ہوئی اور ایکنومک لوس بھی ہمیں ہوا اور یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کرپ جو ہے لیڈر ہیں اور انفیڈ ہیں رول کرنے کے لیے اور انہوں نے بہت سی کرپشن کی ہے اور اپنے پسند دیدہ لوگوں کو جو ہے نا اپوائنٹ کرتا ہے اور جوپس بغیرہ اپنے پسند دیدہ لوگوں کو دیتا ہے یہاں پہ یہ جو نا ان کے دو ریزنس ہیں کیسے ہوئے ہیں ابھی تک جو سیکنڈ لیئر جب یہ سٹارٹ ہو جی گئے یہاں تک ابھی تک جو ہے تین لاکھ کے جو نا لگ بک کیسز ہیں اسرائیل میں اور ڈیتھ جو ہیں ٹو ٹھاوزن ون ہنڈڈ تھرٹی نائن اور جو ہیں ریکاورڈ کیسز ہیں جو ریکاورڈ ہو چکے ہیں دو لاکھ کے قریب جو ہیں ریکاورڈ ہو چکے ہیں تو ڈیتھ ریشو تو اتنا نہیں ہے لیکن پاپولیشن کے مطابق ان کے لیے یہ ایک بڑا ریشو ہے تو یہ دو ریزنز تھے ان کے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے پروٹیس ہو رہے ہیں اور جو نا یہ کون سی مطلب جو نا سیمبلائز لے کے پروٹیس کر رہے ہیں ایک تو بلیک فلیگز لے کے ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں بلیک فلیگز اور پنک جو نا ویوز جو نا کر رہے ہیں اور بلیک فلیگز اور پنک فلیگز یہاں پہ لے کے یہ پروٹیس کر رہے ہیں اور کہیں پہ گراس روٹس بھی ہے کچھ جو بینرس میں نیتر ناہو کی جو نا اس کا نکنیم لکھا ہوا ہے بی بی ٹھیک ہے بی بی مینشن کر کے ان کو جو نا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا فیچر دوا کر رہے ہیں آپ دیموکریسی دوا کر رہے ہیں آپ کو چلے جانا چاہیے اور آپ کو ہمارے ملک کو چھوڑ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو نا کچھ پروٹیسٹر ہیں جو یہاں پہ اس طریقے سے وہاں پہ پروٹیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کرونا کا شیئر بنا ہوا ہے نیتر ناہو کی سر پہ کیونکہ انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ مس منجمنٹ کی انہوں نے مس ہنڈلنگ کیے انہوں کو جو نا صحیح طریقے سے کرونا کو ڈیل کرنا نہیں آیا اور ان کی وجہ سے ایکونومک لوس ہوا ہمیں کرونا میں کووڈ میں اور جو نا کیسز بھی زیادہ ہوئے ڈیت بھی زیادہ ہوئی انہوں نے اگر اچھے اقدامہ لیے ہوتے تو اتنا نہ ہوتا اس وجہ سے یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ انہیبل بھی نہیں ہیں یہ انفیٹ ہیں اور ان کو جو نکالا جائے اور ان کو ریزائن دینا چاہیے اور ان کو گھر جانا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس تصفیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیتن ناو کو جیل میں مطلب جو نا اکید میں ڈالا ہوا ہے یہ اس طریقے سے جو نا یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا ریڈ کلک اور یہ لوگ جو نا سیمبل دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے لکھا ہوئے بی بی لیٹ میرے لوگوں کو جانے دو ٹھیک ہے تو یہ جو نا بی بی ان کا یہ نکنیم ہے ان کو یہ بینر پہ شو کرا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ اور یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جانے دو مطلب تم چلے جاؤ ہم آزاد ہو جائیں گے ہمیں جنا ڈیموکریسی چاہیے ہمیں فریڈم چاہیے تم چلے جاؤ ٹھیک ہے تو ان کی ڈیمارٹس کیا یہ کیا چاہتے ہیں میں نے بجی سے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیتن نہ ہو جو ہے نا وہ ریزائنیشن دے دیں ریزائن کر دیں اور استیفہ دے دیں جو ہے پرائیم منسٹر کی سیٹ سے ہٹ جائیں کیوں ہٹ جائیں کیوں کہ ان پہ کرپشن کی چارجز ہیں وہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے اور ان پہ جنہوں کچھ ٹرائلز بگرہ چل رہے ہیں ان کے جو چارجز ہیں اور انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے کرونا وائرس پینڈیمک میں ٹھیک ہے انہوں نے اچھا رسپونس نہیں دیا کرونا وائرس میں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ unfit ہیں رول کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے رول کرنا نہیں آتا ان کو نکالا جائے اور جو ہیں پروٹیسٹر جو یہاں پہ گیدر ہوتے ہیں پورے اسرائیل میں ویسے تو پورے اسرائیل میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں ان کی کیپیٹل جیوریشلم میں ہوتے ہیں کیونکہ نیتن نیہو کا یہاں پہ official resident ہے جیوریشلم میں ٹھیک ہے کرنٹ لوگ ڈاؤن کے دوران یہاں پہ لوگوں کو ایک کلومیٹر کے ڈسٹنٹ سے جو ہے نیتن نیہو کے ہوم سے رکھا گیا تھا کہ ایک کلومیٹر آپ جو ہے نیتن نیہو کے گھر سے دور رہے کیونکہ کرونا وارس کی وجہ سے اسو بھی فالو کی جا رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو نیتن نیہو پہ کچھ کرپشن ٹرائلز چل رہے ہیں کہ فروڈ کے ٹھیک ہے یہاں پہ فروڈ کے ڈسٹرس کیا ہوا ہے لوگوں کو اور انہوں نے جو ہے نا بریبز مطلب رشوت وگرہ لی ہیں لوگوں سے اور رشوت لے کے جونا ان کو پوسٹیں وگرہ دیئے یہ جو ان پہ کچھ کیسز ہیں اور بہت سے اور بھی ان پہ اسکینڈرز چل رہے ہیں تو لوگ جو نا ڈیمانڈز پہ ڈیمانڈز بڑھاتے ہو رہا ہے پروٹس ہو رہا ہے ڈیمانڈز وہاں پہ ہو رہی ہے اعتجاج وگرہ وہاں پہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چار مند سے وہاں پہ ہو رہا ہے انہوں کی ڈیمانڈز ہو رہی ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور یہاں پہ جو نیتن ناؤ اپنا استیفہ دے دیں اور تب ہم چلے جائیں ٹھیک ہے تو نیتن ناؤ کو بلکل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی بھی بات ان کی نہیں مان رہے تب ہی اتنا ٹائم ہو گیا اور لوگ جو پروٹس کرتے جا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی ٹھیک ہے اس قسم کے پروٹس ابھی بہت کنٹریز میں ہو رہے ہیں انڈونیسیا میں ہو رہا ہے تھائیلنڈ میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اسرائیل میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن پورا امن اتجاج ہو رہا ہے لونگ مارچ ہو رہے ہیں مرانہ فضل رحمان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی بھی انڈونیسیا میں جو بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اسطیفہ دے دے تھائیلنڈ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ اپنی اکنومی کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اور جینا کوویڈ میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ان کا آزالہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر وہ صحیح دام نہیں لے رہے ان کی وجہ سے یہ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بھی یہ کہ پرائیم منسٹر عمران خان ان کو ریزائن دینا چاہیے اور ان کو گھر جانا چاہیے لیکن زیادہ تر کنٹریز جو پرائیم منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک لونگ مارچ یا پروٹیس کی وجہ سے کبھی گھر نہیں جاتے کبھی استیفا نہیں دیتے دو منت یہاں پہ چار منت ہو جو کہ ہیں ابھی تک جو انہیں کا پروٹیس چل رہا ہے اور پروٹیس جو چارج وغیرہ کر رہی ہے لوگوں پہ اور جو نا انہوں نے ایک ٹوئٹ پہ چلایا تھا کہ آئی کانٹ بریت اسرائلیوں نے چیئے کیونکہ وہ ان کو پروٹیس نہیں کرنے دے رہے تھے اور جو بھی ہیں ان پہ زبردستی وغیرہ ان سے کر رہی تھی